انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ کیا ہے؟ انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ ایک متحد کمانڈ ہے جس کے تحت خطرے کی شدت کی بنیاد پر فوج، بحریہ اور فضائیہ کے تمام وسائل کو بہتر ہمہنگی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی فضائیہ، بحریہ اور فوج اکٹھے ہو کر کسی بھی ملکہ مقابلہ کریں اور تینوں اکٹھے ہو کر کوئی بھی مشک کریں تو اسے انٹیگریٹڈ تھیٹر کہا جاتا ہے اس کے تحت فوج کی تمام ونگز ایک دوسرے کے وسائل کی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں اس خیال کی پسپشت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اب ابھی انین مسئلہ افواج بہرانی حالات میں کامیابی کے ساتھ اپنے فرائز کے انجام دہی میں مصروف ہیں اور اپنے اپنے کردار کو بخوبی انجام دے رہے ہیں لیکن اگر وہ مربوط انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہمہنگی سے کام کریں تو ان کا مظاہرہ مزید بہتر ہو سکتا ہے یہ کہنا ہے بھارتی ڈیفنس منسٹر کا اسے قبل ہم آپ کو اس حوالے سے مقمل تفصیلات سے آگاہ کریں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس وقت بھارت کی تمام افواج مسئلہ افواج ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور اکٹھے ہو کر مشکیں کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے اور پاکستان یا چین کے خلاف اس کا استعمال کیسے ہوگا اس پر تحقیق ضروری ہے گزشتہ کئی برسوں سے انڈیا میں ایک متحد کمانڈ بنانے کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن اس خیال نے اس وقت زور پکلا جب جنرل بپن راوت کو جنوری دوہزار بیس میں سی ڈی ایس یعنی چیف آف ڈیفنس ٹاپ مقرر کیا گیا سی ڈی ایس کے طور پر جنرل راوت کی اہم ذمہ داریوں میں تینوں افواج کے آپریشن، رسد، نقل و حمل، تربیت، امدادی خدمات، معاصلات، مرمت اور رکھ رکاو کو مربوط کرنا اور بنیادی دہانچے کی مناسبت سے اس کے استعمال کو یقینی بنانا ہے تھیٹر کمانڈ کی اس تجویز کے تحت چار سے پانچ کمانڈ کے خیام پر غور کیا جا رہا ہے ہر کمانڈ کی قیادت تری سٹار آفیسر کے حوالے کرنے کے بات کی جا رہی ہے منصوبے کے تحت ہر تھیٹر کمانڈ کے پاس تینوں افواج کے وسائل موجود ہوں گے اور تھیٹر کمانڈ کو ان کا استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ تھیٹر کمانڈ کے تمام کمانڈرز کا کنٹرول آخر کار سی ڈی ایس کے تحت آ جائے گا اور آرمی چیف کی اصل ذمہ داریاں اپنی فوجی قوت کو بڑھانا تربیت دینا اور ان کی دیکھ بال کرنا ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہارت اگر کسی ملک کے خلاف جھنگ کرتا ہے تو سی ڈی ایس یعنی تمام فورسز کا سربراہ اور یہاں پر انٹیگریٹیڈ تھیٹر کمانڈ بہت اہم کردار ادا کرے گی کیونکہ اس کمانڈ میں مختلف آگے کمانڈز جو بنائی گئی ہیں ان میں ہر شخص فضائیہ بحریہ اور فوج کے تمام آلات کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتا ہے یا پھر دفعی حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے انٹیگریٹیڈ کمانڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وسائل کا زیادہ موثر استعمال اور تینوں افواج کے مابین ہم آنگی کو بڑھاتا ہے مثال کے طور پر ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ فضائیہ دفع کی ذمہ داریاں فضائیہ پر آئد ہوتی ہیں فضائی دفع کی ذمہ داریاں فضائیہ دیکھتی ہے لیکن فوج کے تینوں حصوں میں میزائل جیسے فضائی دفعی سازو سامان موجود ہیں اب اگر متحد فضائی اور دفعی کمانڈ قائم ہوگی تو فضائی دفع سے متعلق تمام اساسے ایک ہی کمانڈ کے کنٹرول میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے وقت ضائع کیے بغیر بہران کی صورت میں فوری کاروائی کرنا آسان ہو جائے گا یہ بہت اہم پیشرفت ہے خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں اور انٹیگریٹیڈ کمانڈ کی اگر بات کیجے تو انڈیا میں بری بحری اور فضائیہ یعنی فوج کی تینوں ونگز کو ملا کر انٹیگریٹیڈ تھیٹر کمانڈ کی تشکیل دینے کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اس کے ساتھ مباسہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس کے متعلق فوج کے عالی عدداروں کے بیانات کا کیا مطلب ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا فضائیہ انٹیگریٹیڈ تھیٹر کمانڈ کے قیام کے بارے میں پرجوش نہیں ہے ایسی صورتحال میں انڈیا کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کے حالیہ بیان نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے حالی میں انڈیا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے ملکی فضائیہ کو انڈیا مسلحہ افواج کی ایک معاون شاخ قرار دیا اس کا معاظنہ توپ خانے اور انجینئر سے کیا ہے جنرل بپن راوت نے کہا کہ انڈیا فضائیہ کے چارٹر کے مطابق کاروائی کے دوران وہ فضائیہ بھری فوج کے معاون کردار ادا کرے گی اور فضائیہ کے معاون کردار کے بعد جنرل بپن راوت نے ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کی دراصل کانفرنس میں جنرل بپن راوت سے پوچھا گیا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ انڈیا فضائیہ انٹیگریٹیڈ تھیٹر کمانڈ کے قیام کے بارے میں پرجوش ہے جب فضائیہ کے سرورہ ائر چیف مارشل کی ایس سے اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ فضائیہ کا کردار محض ایک معاون یا زیلی کردار نہیں ہے کسی بھی باقاعدہ جنگ میں فضائیہ کا بہت بڑا رول رہا ہے سن 1999 میں کارگل جنگ کے دوران ہی اس کی حکمتیں عملی تیہ کرتے ہوئے جائزہ کمیٹی سمیت کے دیگر کمیٹیوں نے انین فوج کی انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ کے قیام اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عہدے کی تجویز پیش کی تھی پھر اس کے بعد تقریباً بیس سال کے بعد 2019 میں لال قیلہ سے یوم آزادی کے موقع پر کیے جانے والے خطاب میں حضیر اعظم نرندر موڈی نے ملک میں فوجی نظام اور فوجی طاقت اور فوجی وسائل کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جاری گفتگو کا ذکر کیا تھا مسٹر موڈی نے کہا تھا کہ انڈیا کی تین فوجی آرمی اور بحریہ اور ائر فورس میں مطابقت تو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جدید تیکنیک اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس طرح سے جھنگ کا دائرہ اور سلسلہ بدل رہا ہے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا کردار بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو الہیدہ سوچنا پڑے گا وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی صورتحال سے کام نہیں چلے گا جس میں تینوں افواج میں سے ایک آگے رہے اور دوسرا پیچھے رہے اور تیسرا ایک قدم مزید پیچھے تینوں فوجوں کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور دنیا میں جنگ اور سلامتی کے بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ ان میں آپسی تالمیل ضروری ہے اس کے ساتھ انہوں نے موڈی نے چیف آف ڈیفنس سی ڈی ایس کے اہدے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا اس سے آلہ سطح پر تینوں افواج کے درمیان روابط کا محصر انتظام ہوگا اور اب اس حوالے سے انٹیگریفٹیڈ تھیٹر کمانڈ کا تیام عمل میں لائے گیا ہے اور یہ چین کے خلاف یا پاکستان کے خلاف تیار ہوں گی کیونکہ اس سے قبل جب ہم نے دیکھا کہ پلوام آٹیک کے بعد بہارت نے پاکستان پر فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے جانب سے بہارت پر جوابی وار کیا گیا اور بہارتی تمام فضائیہ کو ناکوں چنے چوائے تھے اور ابنندن کو گرفتار بھی کیا تھا اس کے بعد بہارت سوچنے پر مجبور ہوا اور یہ حکمت عملی صرف پاکستان کو دیکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اس طرح آپ تک خبریں پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے